بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بڑی خبر کے ساتھ بڑی خبر ویسے تو اس وقت مارکٹ میں یہ ہے کہ بابر جو ہے ندیم بابر صاحب ان کو وزیراعظم صاحب نے فارق کر دیا ہے اس سے جڑی ہوئی خبر ہے اور دوسرے مطلب جو میں نے آپ کو ایک سلسل نہیں بتاؤں گا وہ والی خبر کیونکہ وہ ماضی کے دریچے کھل گئے آج لہور میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ آج ایک سیمینار میں مدود ہے جناب سابق چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی صاحب شبر زیدی صاحب نے آج سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے وہ موضوع تھا سیمینار کا کہ کس طرح ٹیکس کس طرح یہاں پہ چوری ہوتا ہے اور پھر سوال جواب اور پھر انہوں نے بتایا کہ یار کہ پاکستان کا جو بزنس مین ہے وہی چور ہے کوئی دینا نہیں جاتا وہ کیا کہتے ہیں جی اپنا ٹیکس نہیں دینا چاہتا اور ٹیکس چھپانا چاہتے ہیں انہوں نے پھر بڑی کھل کے باتیں کی اور انہوں نے پھر کہا کہ میں سچ بلوں سوال کیا اپنے جو سامعین اور ناظرین اور حاضرین بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے جب یہ خبر میں نے پڑی تو پھر میرے نازین میں جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا ٹیکس چور ہے وہ پاکستان کا بزنس مین ہے کرپٹ ہے اور میں نے ایک سرہ کا فارمولا ایک بنایا تھا کہ جناب کے کیا کریں کہ جی کہ جسے یہ تھا کہ ایف بی آر والے جو ہیں وہ تھوڑے سے بے بس ہو کے ایمانداری سے کام کرنا ان کی مجبوری تھا لیکن ان کی مدد کی رسنے کی پاکستان کے بزنس مینوں نے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ چوری کا راستہ ان کو زیادہ موضوع ہے اس لیے وہ اس طرف چلتے ہیں ایمانداری سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ روایتی باتیں ہیں سیاپا ہے یہ ہمارے جو بھی لیکن شبردادی کو یہ کریٹ دینا چاہیے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں میری طلاق مطابق کہا تھا مزیراعظم صاحب کو اور جنرل باجوا صاحب کو کیونکہ جنرل باجوا صاحب جو تھے وہ ان کو لے کے آنے والے میں سے تھے اور عمران خان ان کو ذاتی طور پر جانتے تھے تو بڑی ٹیم ورک کے ذریعے کام کرنے کی کوشش کی لیکن پھر مجبوریاں ہوتی ہیں پاکستان کے جو بڑے بڑے منصب دار ہیں وہی مجبور ہو گئے مثال کے طور پر انہوں نے ایک مثال دی انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ یار کہ جو پرچون فروشوں پر ٹیکس لگائیں تو لیکن پھر وہ بات جو ہے پرچون فروشوں سے یہاں پر بات بڑی خبر ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ میرے ذہن میں جب وہ واقعہ آ گیا تو پھر میں نے کہا کہ چلیں ریلیمنٹ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پھر وہ عمران خان صاحب جو تھے وہ پریشر میں آگے ادھر مولانا صاحب کا دھرنا درنا شروع ہو گیا اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور پاکستان میں اسی طرح ہی پروشد مشرف صاحب اسی طرح پریشر میں آگے تھے جو تاجر ہے ان کے پریشر میں ایک بہت بڑے پاکستان کی افسر ہیں جو جس طرح شبرزادی صاحب ہیں ٹیکس سے ریلیٹڈ شخصیت تھے وہ انہوں نے یہ واقعہ سنایا وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے فیصلہ کیا یار کہ یہ دکان داروں سے جس طرح شبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا وزیراعظم کو کہ یار کہ یہ پرچون فروشوں پر بھی ٹیکس لگائیں تو ہم نے اس دور میں اپنے دور میں ان کے دور میں یہ بالکل شبرزادی صاحب کا یہ فارمولا نیا نہیں تھا یہ ان سے پہلے بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں پتہ ہوتا ہے نا سندھا رستہ گڑا یار تو برحال میں جو کریکٹر ہے پاکستان کے دو میں ان کو آپ کو نام بتاؤں ایک کا تو نام بتانا جو ہے وہ آج بھی میرے لیے مشکل ہے لیکن ایک کا بتایا جا سکتا ہے وہ بزنس پین ہے اس کا نام ہے ملک ریاض تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ والی کانی ہوا یہ کہ جناب علی کے اس افسر نے فیصلہ کیا کہ یار کہ میں چونکہ نینے آیا ہوں تو پھر یہ کرتے ہیں کام جو وزیراعظم صاحب تھے اس وقت کے ان کا ان کو پوری عشیر باد حاصل تھی تو ان کو ایک سابق بہت بڑے افسر کا لہور سے فون گیا اسلام باد اور انہوں نے ان کو کہا کہ جی کہ میرے پاس نا ایک فارمولا ہے کی فارمولا ہے انہوں نے کہا کہ یار کہ آپ جو ہے نا وہ اس طرح کریں کہ جس طرح بڑی بڑی مارکیٹ ہے نا ان کی یونینز کو بلائیں اور ان سے ٹک لیں کہ جناب کے مک لیں کہ یار کہ مثال کے طور پر انہار کلی بزار ہے مثال کے طور پر اچھنا مارکیٹ ہے لہور کی جو وہ چونکہ لہور کی شخصیت تھے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت بڑے افسر تھے لہور میں ہی تھے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ وہ ان کے ساتھ ٹک لیں یونینز کو بلائیں میں آپ کی بات کراتا ہوں میں ڈیل کراتا ہوں تو آپ یونینز کو بلائیں اور جناب وہ کیا ہے کہ اس میں مطلب وہ جو فارمولا تھا وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہ چونکہ بہت بڑے افسر تھے اور پھر بڑے افسروں کے بڑے افسر رہے ہوئے تھے تو لہٰذا ان کو انکار کرنا کہتے ہیں کہ ذرا مشکل تھا تو انہوں نے انکار نہ کیا لیکن بات بھی نہ سنی پھر جب انہوں نے تھوڑی سی پروب کروایا تو وہ پتا چلا کہ وہ بیسیکلی لہور کے جتنے بڑے بڑے تاجر برادران ہیں تاجر حضرات ہیں تاجر برادری ہے ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ٹڑی میں جان چلا دینا یہ آپ چھوڑ دیں بس آپ ہمارے ساتھ مکے تو ایک سرٹن لیول آپ دیں گے حکومت کو مارکیٹ کی صورت میں مثال کے طور پر لیبرٹی مارکیٹ ایک کروڑ روپیہ دو کروڑ روپیہ جتنا بھی ٹیکس ہوگا آپ جتنے مرضی کمائیں حکومت کو ایک ٹیکس جو ہے یعنی کہ وہ گنڈا ٹیکس ٹائپ وہ دیں اور پھر جتنا مرضی بنائیں تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے جب پتا کریا تو وہ افسر جو تھا نا وہ اپنے دیاری لگانے کے چکر میں تھا میں نے جناب بات سنی ان سنی کر دی پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس وقت کے وزیراعظم نے مجھے کہا کہ جناب کے آپ اسلام بات اور تشریف لے کے آئیں میں یعنی وہ چلے گئے پھر اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ وزیراعظم کے دفتر میں پہنچے تو وہاں پر پاکستان کے چار بہت بڑے بڑے افسر جن سے وزیراعظم بھی اس وقت کا ڈرتا تھا وہ بھی موجود تھے تو وہ اس افسر جو ریٹائر تھے انہوں نے نہ اس کمرے میں کھڑے ہو کے پریزنٹیشن دی اور انہوں نے کہا مسٹر پی ایم مسٹر فلان اب یہ میں نام نہیں لے سکتا اور مسٹر فلان یہ آپ میری جو ہے پریزنٹیشن کے دوران نہیں بولیں گے اور جب تک میں یہ مکمل نہیں کر لوں ایک کینٹا جناب وہ پریزنٹیشن دے تیرے تو وہ ایک صاحب کو سمجھ لگی جو بہت بڑے صاحب تھے اور جس سے وزیراعظم بھی جو تھے کہ وہ ان کی بات سننے پر مجبور تھے تو انہوں نے نا وہ اپنے صاحب کو کہا کہ سر ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے ہم جلائی میں دیکھ لیں گے نا یہ والا ساری چیزیں تو وہ ایک جو چھوٹے افسر تھے وہاں پر موجود تو انہوں نے کہا کہ جلائی میں ہوں گے تو پھر دیکھ لیں گے تو اس پر سنا ہے وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ پھر محول وہاں کا ٹینس ہو گیا اور پھر بعد میں چلا بعد میں پتا چلا کہ واقعی وہ جلائی میں نہیں رہے تھے اور پھر مطلب ان کو وہ سسٹین نہیں کر پائے تھے یا وہ جس جگہ کے لیے انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ میں اس سیٹ پر آ کے بیٹھوں گا اس سیٹ پر نہیں بیٹھ سکے تھے پھر وہ سنا ہے کہ ان کو بڑے انہوں نے مشکل دن گزارے اب سمجھ دار کے لیے اشارہ کافی ہے میں نے اتنا اشارہ دے دیا ملک ریاستہ والی بات سنیں اسی طرح ایک افسر کا انہیں مجھے بتائی کہ ٹیکس سے چونکہ ریلیٹڈ بات تھی آج اور وزیراعظم صاحب اور باجوہ صاحب جو تھے وہ پاکستان کے ٹیکس کا نظام ٹھیک کرنا چاہتے تھے وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا اس کی ایک اور مثال ملک ریاستہ صاحب کی صورت میں میں سناتا ہوں کہ پرانے دور کی بات ہے کہ وزیراعظم صاحب نے ایک دن ایک بہت بڑے افسر کو بلایا اور رات کوئی نو دس بجے قریب تو وہ بند افسر جو ہے وہ اندر جب گیا تو انہوں نے دیکھا کہ جناب کے ملک ریاستہ وہاں پر موجود ہیں وزیراعظم کے سجی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جناب ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو پھر انہوں نے ملک ریاستہ صاحب نے ایک لیکچر دینا شروع کیا ہاؤزنگ کا پروجیکٹ یہ دیکھیں شہر بات کرنے چاہیے یہ کام ملیشیا میں ہوا تھا یہ کام ترکی میں ہوا تھا ترکی کی جو ریوائیول ہوئی تھی وہ نئے شہر بات کرنے میں ہوئی تھی یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو میرا بزنس ہے وہ اسی موڈل کو اگر گورنمنٹ اپنائے گی تو یہ گورنمنٹ ترکی کرے گی تو ایک ڈیڑھ گھنٹا وہ صاحب کہتے ہیں میں نے سمجھ نہ ہے کہ میں نے کیوں گلنہ سنان لوڑے یہ پروجیکٹ میں نے کوئی شروع کرنے میری انہی اوقات نہیں ہے یار یہ تو وزیراعظم کا کام ہے وزیراعظم جانے ہیں آپ جانے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا جی باز ٹھیک ہے جی اب میں کیا کر سکتا مجھے بتائیں تو اٹھے جانے کے لیے چائشہ پی کے تو ملک ریاض صاحب نے اپنی جیب سے ایک فرلا نکالا اور مجھے کہا کہ یہ سر دیکھیں یہ کاغذ مجھے آپ کے میک میں نے جاری کیا ایک ڈیزی آتی ہے انہوں تو واپس کراؤ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ کاغذ پکڑا میں نے کہا اچھا سر میں کہہ کے واپس آ گیا اگلے دن صبح اسلام بات کے ایک بہت طاقتور افسر نے پھر مجھے بکتے نے بلا لیا میں پھر گیا اگے گیا تھے کہ پھر ملک ریاض صاحب بیٹھ ہو اسی طاقتور شخصیت جو ہے منصب دار پاکستان کا وہاں پہ تو ملک ریاض صاحب نے نا کہا کہ جی کہ وہی راتورہ لیکچر پھر شروع کر دیا اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے کیوں سنا رہے یہ ہے وہ ہے پھر جب میں نے کہا کہ جی اچھا ٹھیک ہے میں اٹھ کے آنے لگا تو پھر مجھے وہی اس کی فوٹوکاپی پھر لے گی وہ نکال کے دی اور کہا کہ اے میں تانکالوی کیا سی وہ افسر میں سنا تھا کہ وہ وزیراعظم صاحب جو جنرہ تیسری ملے سی تو ایت میرے با نہیں کرو تو میں کہا جی اچھا ٹھیک ہے تو وہ جو بہت بڑے افسر تھے انہوں نے بھی کہا ملک صاحب جو ہیں وہ یہ بڑے چھے آدمی ہیں دیکھ لیں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو تو اب وہ انشور کر لیا کہ پائے نا ملک صاحب نے کروا دی اس افسر کو کہ وزیراعظم اس میں بھی میری دسترس ہے یا رسائی ہے اور اس پاکستان کے بہت بڑے افسر کے ساتھ بھی میری دوستی ہے تو تو کم میں بہنہ کیوے نہیں کر دا کہتے ہیں کہ اگلے دن میں نے اسی افسر کے سامنے کہا کہ سر ملک صاحب پھر کل آجو پھر بہ کے گال کرنے وہ آئے تو میں نے نا یہ نہیں اگلے دن یہ تیسرا دن نا تو میں نے وہ انہوں نے پھر مجھے نکال کے دیا علاقہ میرے پاس وہ پڑا ہوا تھا کاغذ میں نکال کے دیکھا تو میں نے کہا کہ ملک صاحب میں دیکھتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بیروکریٹین کا خاص سٹائل ہوتا ہے بیروکریٹس کا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ بچا کے چلنا ہوتا ہے وہ کوئی سیاسی مطلب عدد تو ہوتا نہیں کہ آرڈر کر دیا تو انہوں نے تو اپنی فائل میں کہ میں نیب والے مجھے نہ پکڑنے اس سے بچ کے چلنا ہوتا ہے اپنی خال بچانی ہوتی ہے تو ملک صاحب نے نا ملک ریاض صاحب نے فوراں اٹھے ایک ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہاتھ بلایا کوئی پیس نہیں کی کہ یار میں تین وزیراعظم دیکھ سامنے کیا وہ فلانے افسر کو لکھایا تین thread کو خیال نہیں کوئی بات نہیں کی انہوں نے اس طرح کی اٹھ کے چلے گئے اور پھر نہ انہوں نے جا کے فون کیا دونوں شخصیات کو اور انہیں کہا میرا کام نہیں کرنا انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کرنا پھر انہوں نے کہتے ہیں وزیراعظم صاحب نے میرے پوچھا ہی میں نے صبح دا کام میں کہا سر میں میں دیکھ رہا ہوں وہ ہو جائے گا اس میں میں نے حساب لگایا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی زیادتی ہے ان کے ساتھ وہ ہو جائے گا پوائنٹ اس میں یہ ہے یہ ان ساری گفتگو کے اندر میں نے ماضی کے مردے جو گڑے مردے تھے وہ کھاڑ کے آپ کے سامنے دو واقعات کی صورت میں رکھے کہ آج شبرزادی صاحب ایک حل دے رہے تھے کہ اگر پاکستان میں آپ نے ہر طرح کی سمگلنگ روک نہیں ہے تو دریائے سندھ جو پاکستان کو یوں کر کے مشرقی حصے سے علیدہ کرتا ہے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک حصے پہ بلوچستان ہے اس طرف ایران ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے تو شبرزادی صاحب نے حل پیش کیا کہ سگرٹوں سمیت ہر طرح کی اگر سمگلنگ آپ نے روک نہیں ہے تو دریائے سندھ کے اوپر آٹھ پوائنٹس ہیں وہ بند کر دیں آپ کی سمگلنگ روک جائے گی نہ صرف سگرٹوں کی ہر طرح کی سمگلنگ روک جائے گی وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ وہ آٹھ پوائنٹس کس کے پاس ہیں تو انہوں نے کہا یار تم میں نمبر وانا چاہنا ہے تو بات یہ ہے کہ شبرزادی صاحب پاکستان کے سسٹم میں نقام ہو کے گئے وزیر آزم صاحب بسکری تو وزیر آزم جو ہیں عمران خان صاحب وہ نقام ہو چکے ہیں وہ سسٹم بدلنے آئے تھے اس سسٹم کا وہ کلپرزہ بن گئے آج انہوں نے ندیم بابر صاحب کیا نام ہے جی ان کا یہ جو پٹرولیم کے ان کے سیکٹری تھے ندیم بابر صاحب ان کو استیفہ مانگا ہے ان سے اس سے پہلے انہوں نے پرچے پرچے کروائے تھے وہ شگر والے مافیا کے ساتھ تو وہ کیا جہانگیر ترین صاحب اور جناب ندیم بابر صاحب پٹرولیم والے ایشو کے اوپر تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو اسی طرح کی وزیر آزم ہے نا جو ملک ریاض کو ساتھ بٹھا کہتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ حل کرو یا اسی سسٹم کے ہی وزیر آزم ہے جہاں پر ملک ریاض کو بٹھا گئے پاکستان کے بڑے بڑے افسر کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل کرو عمران خان صاحب اسی سسٹم کے وزیر آزم ہے جس سسٹم میں آپ پر چون فروشوں پر ٹیکس نہیں لگا سکتے یہ ندیم بابر کو فارق کرنا یہ جناب جہانگیر ترین والے ایشو کھڑا کرنا یہ صرف اور صرف پوائنٹ بن کے نہیں بدلا جا سکتا یہ نظام یوں ہی چلے گا اسی طرح اس کی چولوں سے آوازیں آتی رہیں گی اسی طرح پاکستان کے طاقتور لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے نظام کے کو اپنے آگے سرنگو کرتے رہیں گے اور یوں ہی چلے گا پاکستان میری جان فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کا